گجب کردار ہیں یہ چیزیں آپ اپنے جہن میں رکھ لینا کہ یہ میں سوچئے گا ہمارے گھر کا میمبر ہے تو كیسا پڑے گا کہ گجب کردار ہے کہ کچھ بھی تو جاہر نہیں ہوتا گجب گجب کردار ہے کہ کچھ بھی تو جاہر نہیں ہوتا اس کے دل میں کچھ بھی وہ کبھی باہر نہیں ہوتا یہ مطلع اس کے بعد سیر دیکھیں کہ بجن لاؤ کچھ باتوں میں اس سیر کے لئے میں نے مطلع کہا تھا مطلع کو کوئی لینا دینا نہیں ہے میں نے یوں کہا کہ بجن لاؤ بجن لاؤ کچھ باتوں میں میاں کچھ ٹھوس سا بولو بجن بجن لاؤ کچھ باتوں میں میاں کچھ ٹھوس سا بولو عمر بڑھنے سے تو کوئی بڑا سائر نہیں ہوتا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس عقص کو جواب سنیں گے اور میں ہمارے سنستہ کے سنستہ پک ہیں اور ان کے ہی ایک سیر سے میں انہیں آباز دیتا ہوں کہ میں اپنے دائروں کی ان کو بس یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھلے اپنے گھر میں ہوں لیکن آپ لوگ جب تک وہ قویتہ پڑھیں گے تب تک آپ لوگ کے جو ہے ایک وہ آنی چاہیے ساتھ میں ریسپونس آنا چاہیے اور ریسپونس کیوں ضروری ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ چاہے قویتہ ہو محبت ہو یا رستہ ہو ریسپونس بڑا ضروری ہوتا ہے انہیں کا ایک سیر ہے کہ میں اپنے دائروں کی حد سے نکل سکتا ہوں آدھانی انانی دیوریہ جی کا سیر ان کے لئے پڑھ رہا ہوں میں انہیں کو بلانے کے لئے کہ میں اپنے دائروں کی حد سے نکل سکتا ہوں اور پھر سے آواج نہ دے پھر سے پگل سکتا ہوں کہ میں اپنے دائروں کی حد سے نکل سکتا ہوں پھر سے آواج نہ دے پھر سے پگل سکتا ہوں اور میں تو بدلا ہوں تمہیں اتنا بتانے کے لئے کہ تم جو بدلو گے تو پھر میں بھی بدل سکتا ہوں تو محول کو بدل دیں ایک بار آپ کو اپنے انہ ندیوریہ جی آئے ہیں منچ میں میں ان کا شاگت کرتا ہوں ان کو بلانے کے لئے سبد میرے پاس نہیں ہے میں ان کی بھومی کامی زیادہ کچھ نہیں کہوں گا ہمارے اچھے مطر ہے پلیز بہت بہت دنیوات تیواری جی بس آپ سے ایک نبیدن ہے جو بھیس میں آپ مہا کاب لکھ رہے ہیں اس میں سے کچھ ضرور سنا دینا ہے پاون منچ کو پردام کرتا ہوں ماں سرستی کے چرنوں میں شردہ سمن ارپیت کرتا ہوں یہاں میرا پورا پریوار بیٹھا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہاں سے سمبوتا شاید کوئی ایک ایسا وقتی ہو جس کو میں گھتگیت روپ سے نہ جانتا ہوں آپ کے بیچ میں میرے جیوان کا ایک بڑا ہیستہ بیتا ہے کچھ دینوں سے جیسے بھی وہ باہر ہیں لیکن میرے ایک اپنی اکچھا تھی کہ اپنے لوگوں کے بیچ میں ایک بار اپنی بات منچ کے مادھیم سے کہہ سکوں اور اس کی کوشش کے فلسوروپ یہ کارکرم ہم نے آیوجت کیا حالانکہ کھالی کورسیاں بتا رہی ہیں کہ موسم ساتھ نہیں دے سکا لیکن اس میں دو لوگوں کے لئے چیلنج ہے چیلنج ہے ان کویوں کے لئے میں مانتا ہوں جب بہت بھاری بھیڑ ہو تو کویتا سنا لینا بڑا آسان کام ہوتا ہے آپ کا کام اس سمیں آسان ہو جاتا ہے کیونکہ سامنے سے پورا رسپونس آ رہا ہوتا ہے لیکن جب کورسیاں کھالی ہوں چند لوگ بیٹھے ہوں تو اس سمیں آپ کا کام بہت کٹھن ہو جاتا ہے اور جمعیداری بھی پڑتی ہے کہ اگر ایک ویکتی بھی بیٹھا ہے سبھاگار میں ایک ویکتی بھی تو نشید طور پر آپ کو اتنی ہی شددت سے کویتا پڑھنی ہوگی جتنی شددت سے آپ پورے بھرے سبھاگار میں پڑھتے ہیں جی سبھا بہت خوب بہت صحیح بات ہے تو یہاں جتنی لوگ بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں اور کمیوں سے نیویدان کروں گا آپ کویتا اتنی ہی شددت سے پڑھیں جتنی کہ آپ بھری محفل میں پڑھتے ہیں آپ سے نیویدان یہ کروں گا اس میں سے ایک ایک ویکتی جو آیا ہے بہت دور سے آیا ہے اور بہت سار اکشائیں لے کے آیا ہے میرا ایسا ماننا ہے جو سدیوں سے کہتے آ رہے ہیں ایک بہادر سو کائروں پر بھاری ہوتا ہے کیا کہنیزا اور میں سمجھتا ہوں یہ ہزاروں کی سنکھا میں لوگ بیٹھے ہیں اور اس بات کیا یقین آپ کی تالیاں دلائیں ایک بار تالیاں بجائیں ہاتھ اٹھا کے یہ جروری تھا اور اس اتحا کو ایسے ہی کائم رکھیں چند پانکتیوں کے مادم سے اپنی بات شروع کرنا چاہوں گا ابھی عمر کی بات چل رہی تھی میں یہی سے شروع کرتا ہوں اپنی بات کہ سمندر لاکھ گہرا ہو سمندر سمندر لاکھ گہرا ہو تشنگی نہیں مٹا سکتا تشنگی پیاس کو کہتے ہیں کہ سمندر لاکھ گہرا ہو تشنگی نہیں مٹا سکتا میں دریا ہوں مگر پیاس بجھا سکتا سمندر لاکھ گہرا ہو تشنگی نہیں مٹا سکتا میں دریا ہوں مگر پیاس بجھا سکتا ہوں اور خود کو مشال سمجھنے والوں یہ یاد رکھو خود کو مشال سمجھنے والوں یہ یاد رکھو میں تیلی ہوں مگر آگ لگا سکتا ہوں مگر آگ لگا سکتا ہوں یہ آپ کے ساری رکرچنہ سے بھی ملتا ہے سیر دھنیباد کیا کہنے صاحب تھوڑا سا مجھے نہیں آرہا ہے تالیا بجائے میں نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہزار لوگ بیٹھے ہیں سبھاگار میں اور آپ کی تالیوں کی گوز بھنیوت پرنے کرے یہ ہوئی نا بات اچھا بھائی صاحب آپ لوگ آگے آجائیے تھوڑا سا آپ لوگ اتنا دور مد بیٹھئے آپ ہی سے تالیا مل لائی ہیں آپ کا آسیرواد سب سے جروری ہے کرپیا آگے آجائیے میری پرافنا ہے آپ سے چند پانکتیاں اور جوڑتا ہوں ایسی کڑی میں ساگت ہے ابھی واقف نہیں ہو تم میرے زد کی حدوں سے ابھی واقف نہیں ہو تم میرے زد کی حدوں سے میں جزد پر چلا آؤں تو کیا سے کیا کر دوں ابھی واقف نہیں ہو تم میرے زد کی حدوں سے میں جزد پر چلا آؤں تو کیا سے کیا کر دوں اور میرے ہنر پر سوال کرنے والوں میرے ہنر پر سوال کرنے والوں میں جو پتھر بھی تراشو تو خدا کر دیں آئے 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 حالانکہ مجھے کچھ کہنا نہیں تھا کویتہ پڑھنی نہیں تھی لیکن بتا تراؤں ہوں پریبار کے لوگ بیٹھے ہیں اور بار بار مجھے کہا جا رہا تھا کہ میں کہوں اس کے بعد سے آپ جانا چاہیں گے میں کویتہ پڑھوں گا لیکن میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں آپ پڑھیں جتنے کبھی بیٹھے ہیں ان کو سنکے جائیں آپ پاس سے آئے ہیں لیکن یہ بہت دور سے آئے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں کم سے کم آپ تک ان کی بات پہنچے اور آپ کے مادھیم سے لوگوں تک پہنچے میں ایک چھوٹی سی قویتہ دیتا ہوں چندر شکھا راجات کے وقتی تو سے پریریتی ایک چھوٹی سی رچنا ان کے جیون کے انشیم گیروں سے جس سمائے الفریڈ پارک میں شتروں دوارا ان کو گھیر لیا گیا تھا بندوک میں انتیم گولی بچی تھی اور انہوں نے نردے کیا تھا کہ اس گولی سے میں شہید کروں گا میں کسی کی گرفت میں نہیں جاؤں گا اس میں کیا منوبل رہا ہوگا کیسے وہ نردے لیا ہوگا انہوں نے آس پاس کا پریویش کیا رہا ہوگا وہاں سے ایک سموال لکھنے کی کوشش کی میں نے وہاں سے اٹھاتا ہوں انتیم گولی سے کیا کہا ہوگا اس نے انہوں نے کیا کہا ہوگا وہاں سے اٹھاتا ہوں کیا کہا انتیم گولی سے اب نہیں ممکن اسے کچھ دیر ٹالا جا سکے اے اکھری گولی نبھانا کرم نسخ سے دل وہا سورج چھتشکو شام دینے جا رہا ہوں کہاں ڈھل رہا سورج چھتیچ کو شام دینے جا رہا ہوں جو جو یہاں پر ساکچے ہیں انہیں دھام دینے جا رہا ہوں اے سوری روپی نیتر تم چرنید کو آگے بڑھو اپنی آنکھوں سے کہا اے سوری روپی نیتر تم چرنید کو آگے بڑھو میں اب میری بندوق کو وشرام دینے جا رہا ہوں بھار ہے من میں بھار ہے من میں کہ ماں کارن نچکتا کر سکوں گا سامنے موت کھڑی ہے جن کو اب کبھی نہ بھر سکوں گا موت کھڑ جن کو اب کبھی نہ بھر سکوں گا بھار ہے من میں کہ مات کی رب نے موت کھڑا جن کو اب کبھی نہ بھر سکوں گا ہوا pouco لوگ پھوڑی اکی 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 ہوا اور سچ کہوں سچ کہوں تو وہ نہیں ہے شتر جو نظر میں ہے سچ کہوں سچ کہوں تو وہ نہیں ہے شتر جو نظر میں ہے واسطوک جو شتر ہے وہ ابھی اپنے گھر میں ہے واسطوک جو شتر ہے وہ ابھی اپنے گھر میں ہے اور سیکڑو وشدھر ہمارے آستی میں پل رہے ہیں سیکڑو وشدھر سیکڑو وشدھر ہمارے آستی میں پل رہے ہیں ہے یہی جے چند جن سے قرانتی ابھی در میں ہے ہے یہی جے چند جن سے قرانتی ابھی در میں ہے انتیم سانس سے کہا خیر انتیم سانس مجھ کو میرا ہر پرن یاد ہے آخری سانس دکا خیر انتیم سانس مجھ کو میرا ہر پرن یاد ہے ایما جیوان اور مرتیو سب تمہارے باد ہے خیر انتیم سانس مجھ کو میرا ہر پرن یاد ہے ایما جیوان اور مرتیو یہ سب تمہارے باد ہے یہ شتر سپنے گڑ رہا ہے قید کرنے کے مجھے یہ شتر سپنے گڑ رہا ہے قید کرنے کے مجھے یہ ناسمجھ انجان ہے آزاد تو آزاد ہے بندوک سے کیا کہا سن میری بندوک اس پتوار کو کھینا پڑے گا سن میری بندوک اس پتوار کو کھینا پڑے گا اور یہ دائتو میرا تجھ کو ہی لینا پڑے گا بندوک سے کہا سن میری بندوک اس پتوار کو کھینا پڑے گا اور یہ دائتو میرا تجھ کو ہی لینا پڑے گا پیڑیوں کو کرانتی کا سندیس دینا ہے تجھے کہا پیڑیوں کو پیڑیوں کو کرانتی کا سندیس دینا ہے تجھے اور صدیوں کو میرا پرچے تجھے دینا پڑے گا اور صدیوں کو میرا پرچے تجھے دینا پڑے گا کیا کہنے سبا ہوں بیبش کتن کو اب بے جان کرنا پڑ رہا ہے یہ نہیں کہا مر رہا ہوں کہا ہوں بیبش کتن کو اب بے جان کرنا پڑ رہا ہے مردیو کے حصے میں اپنا پران کرنا پڑ رہا ہے میں ہوا ہوں اگر سر چرنید لینے کی طرف میں میں ہوا ہوں اگر سر چرنید لینے کی طرف اور تجھے امرتیو کا وشبان کرنا پڑ رہا ہے اور تجھے امرتیو کا وشبان کرنا پڑ رہا ہے آئے 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 پر ہی وچن تجھ پر نہ ہوں گی بینیا اسکال کی جاتے جاتے کیا کہا بندو کو کیا سوپ کے جا رہے ہیں ہی وچن تجھ پر نہ ہوں گی بینیا اسکال کی ہی وچن تجھ پر نہ ہوں گی بینیا اسکال کی سوپتا ہوں پرانڈ تجھ کو بھارتی کے لال کی ہی وچن تجھ پر نہ ہوں گی بینیا اسکال کی سوپتا ہوں پرانہ تجھ کو بھارتی کے لال کی میں سمرپت کر رہا ہوں یگ یوگانتر پر ویجے اگلی پنگتی پر سب کی تعلیم اٹھے جوڑ دار ک注意 میں سمرپت کر رہا ہوں یگ یوگانتر پر ویجے اور ارپت کر رہا ہوں دن تمہیں کرتار کی دن تمہیں کرتار کی کمال بھائی صبح پھر مود لیں آنکھیں کہ پھر پھر مود لیں آنکھیں ویر نے مرم پورا کر دیا آئی 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 رو پڑی بندھوک جب مستق پہ اس کی تن گئی پھر آخری گولی نے اپنا کرم پورا کر دیا ایک سورج پھر کہیں بھارت سے اس کا کھو گیا چھا گئی چھپی یا گایک مون بیشن چھا گیا چھا گئی چبی اکایک مون بیشن چھا گیا اور وہ بندوق کو سینے پرخت کر سو گیا اے 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 میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس کے بعد ابھی بہت سارے کافیمات ہونا ہے نیویدن کروں گا آپ سبھی بیٹھے رہیں یہاں ہارے مطر بیٹھے رہن رحسے دیوریہ جی گودڈو جی ان لوگوں نے اس کاریکرم کے لیے بہت محنت کی ہے بہت محنت کی ہے میری غیرموجودگی میں پورا کا پورا مینجمنٹ ان لوگوں نے دیکھا ہے تو میں نیویدن کروں گا کہ آپ کاریکرم کے سماپن تک یہاں رہے ہیں سبی کو سننے اور سرا ہے اسی بھی کے ساتھ میں اپنی بات سماپت کرتا ہوں بہت بہت دھنے باد ارے اننیوائی ایک مہا کابی میں سے چار پنکتیاں بھلے میں چاہتا ہوں مجھے خود سننی ہے تو مہا کابی میں سے کم کم چار پنکتیاں کے بعد آپ کے ایک بار یہ ہماری مرجی سے سنن کے دیکھئے بہت کمال کا مہا کابی آنے والا ہے بہت کم سمیباد تو اس کو جرور سننے آپ چار پنکتیاں میرا ایک مہا کابی ہے حال ہی میں لکھا گیا جو پرکاشا دین ہے گنگا پتر کے نام سے پرکاشت ہو رہا ہے جس اپساگت ہے نیویتا نیتیواری جی کا میں جہاں جہاں سے مجھے اس میں سے چند آدھ ہے میں کچھ چند پڑ دیتا ہوں جس اپساگت ہے مجھے پورا دھیان نہیں ہے مجھے اس سرک سے میں بات رٹھاتا ہوں جہاں پر دوریودھن پہنچتا ہے بھیشمو پتاما کے پاس نو دن کا ید سماپت ہو جانے کے بعد من میں ایسی شنکائیں لے کر کہ بھیشمو پتاما دھرتی پر ایک ایسا وقتیتو ہے جو چاہتا تو ایک دن میں مہا بھارت سماپت ہو سکتا تھا پرتی دن دس ہزار لوگوں کو مار دیتا ہے یہ وقتی پھر بھی نو دن سماپت ہو گئے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے مارا لیکن اب تک ایک پانڈ پتر نہیں میرا مرا تو اسے سندے ہوتا ہے کہ سمبوتا بھیشمو پتاما ہے میری سینہ میں لیکن لڑی پانڈو کی طرف سے رہے ہیں تو یہی ساری شنکائیں ایسے ہی پرشنے لے کر جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے اسی کا سماپت ہے مجھے بورا دھیان نہیں ہے جہاں جہاں سے مجھے دھیان آرہا ہے میں کہتا ہوں لگ بک ساٹھ پنے کا سماپت ہے میں چھوٹا سا کچھ انش جہاں سے دھیان میرے کی کوشش کرتا ہوں توی شووریدان کسے پرشن پوچھتا ہے کہتا ہے بھیشمو پتاما سے کہ پورش کب چھید ہوا کھئے آئے آئے کہتا ہے پورش کب چھید ہوا کھئے اور مرے نینڈ ہوا کھئے اور یہ مطلبتہ شترو کہ پورش کب چھید ہوا کھئے اور مرے نینڈ ہوا کھئے کہ پورش دیمک چات گئے سنکل پکال کے گھاٹ گئے دن تیر اٹھا کر پھیک دیئے کیا آپ نے گھٹنے ٹیک دیئے کیا آپ نے گھٹنے ٹیک دیئے اس طریقے سے پرشن پوچھتا ہے کیا اتر میں کہتے ہیں کہ سندور یو دھن کے وینگباد کہ سندور یو دھن کے وینگباد سیحرا سوانسوں کا بھیشم تراد تن چیڑ ہوا سا جاتا تھا من آکول ہو چلاتا تھا پیڑا کے بھاو اتر آئے گھاموں کے چن او بھر آئے پک چار گئے پیچھے کی اور بید گئے تنے کے سبھی پور گیر پڑے تخت پر انعیاس مرچھا میں ڈو بھی سواس سواس ہر سواس جال کو توڑا ہے کیا کیان ابھیشم نے چھوڑا ہے نینوں میں نیر لیے ڈولے پھر گہری سواس اٹھے بولے یہ دوریو دھن اتیتاپ نہ لے کیا جواب دیتے ہیں یہ دوریو دھن اتیتاپ نہ لے آر اوپیت کر کے پاپ نہ لے وادی کو ابھی ویرام لگا دھیر اچ کو تھوڑا کام لگا تو کٹل ادھم نہ جان مجھے اے دوریو دھن پہچان مجھے اے دوریو دھن پہچان مجھے گنگا پتر ہوں اٹل ہوں میں بتایا ہے اپنے اپنا پریچے دیا ہے کہ گنگا پتر ہوں اٹل ہوں میں نیاسوارت رہا ہوں ویمل ہوں میں نہ ویاد دیویال مجھ ریت سکے کریکار نہ مجھ کو جیت سکے سب ویر پچھاڑے ہیں میں نے گرراج اکھاڑے ہیں میں نے گرراج اکھاڑے ہیں میں نے سیوہ میں بیرد رہا ہے من تپ تپ کر وجر ہوا ہے کن حرواد بکش پکر دھارا ہے پربیشم کبھی نہ ہارا ہے نہ وجر ہی بھیج سکے مجھ کو نہ باند ہی چھت سکے مجھ کو پر تیرے وچن ست آتے ہیں آئے ہائے پر تیرے وچن ست آتے ہیں جب مجھ پر پرشن اٹھاتے ہیں بیڑائیں من کو کھاتی ہیں یا چھاتی پھٹتی جاتی ہے کٹ وچن بیدتے ہیں مجھ کو یا باند چھتے ہیں مجھ کو بھی اکولایا جیون ارپن بھی جیویت رہنا چاہے مرنا دوپر سندے نہیں کرنا اشوار کی پرانڈ پرتیسٹھا پر اور اٹل بھیشم کی نسٹھا پر اشوار کی پرانڈ پرتیسٹھا پر اور اٹل بھیشم کی نسٹھا پر انتیم وہاں جہاں پر انہوں نے بچن لیا ہے کہ سبھی پانڈو کو مار دوں گا کہتا ہے کہ میرے بھجوال کی پرتیسٹھا پر میرے بھجوال کی پرتیسٹھا پر یہ دی پرشن اٹھا ہے نسٹھا پر تو کل ہی پانڈو پتروں کو ان کے جیون کے ستروں کو جڑ سے نیسواس بنا دوں گا ہر جیون جو دی بجھا دوں گا کل سمر بھومی کے حرکن کو شو سے ملین کر ڈالوں گا میں کل ہی پوری پرتوی کو پانڈو ویہین کر ڈالوں گا ہنکار بھیلے بھرتا ہوں میں بھیشم پرتیگیا کرتا ہوں بہت دنیواز بہت دنیواز بہت دنیواز